موسیقی قبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں بھنگرا کنگ ناصر بھراج اور مشہور سنگر رضی نے الخمرہ کلچر کمپلیک زافی سٹیڈیم میں محفل ملاد کا احتمام کیا جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تداد میں شرکت کی اس محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانے حصوصی پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکٹی اور پاکستان دیسی کشتی کے چیر میں ندیم پہلوان تھے محفل ملاد میں آمد کے موقع پر ندیم پہلوان کا پھولوں کے گلدستے پیش کر کے شاندار استقبال کیا گیا محفل ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پاکستان مسلم لیگ لاہور کے صدر میاں عبدالوحید اور سینئر نائب صدر چودر عرفان نے بھی حصوصی شرکت کی محفل ملاد سے حتاب میں پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکٹی اور پاکستان دیسی کشتی کے چین میں ندیم پہلوان کا کہنا تھا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امر پیرا ہو کر ہی ہم اپنی آہرت سمار سکتے ہیں میاں والی سے عبر چامل کرتے ہیں ڈسٹی کے امرجنسی آفیسر انجینئر نبی دکبال کی ہدایت پار ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ڈو کی ٹیمی زیلہ بر میں اید ملاد نبی کے جلوسوں اور اجتماعات کو امرجنسی کور فرام کر رہی ہیں مزید جانتے ہیں میاں والی کیسر عباد شاہ کی اس ریپورٹ میں زیلہ بر میں ایک سپچاس سے زیادہ ریسکیوز اور ویلنٹیرز امرجنسی ایمبلنسیز فائرز ریسکیو ویکل اور ریسکیو موٹر بائیک اور تشکیل کردار ریسکیو پوسٹوں اور کیمپوں پر تائنات ہیں اس دوران یارہ امرجنسی ایمبلنسیز اٹھائیس ریسکیو موٹر بائیک ایک فائر ریسکیو ویکل ایک ریسکیو ویکل تائنات کی گئے ہیں اید ملاد نبی کے اجتماعات کو فوری ریسکیو سروسیز کی فرامی کے لیے آٹھ خصوصی ریسکیو پوسٹیں بھی قائم کی گئے ہیں ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول رومز لیہ بار میں ریسکیو آپریشنز کو منیٹر اور کوارڈینیٹ کر رہے ہیں علاوہ ازین علمی ادن نبی کے جلوسوں کو میڈیکل ریسکیو کور کے ساتھ ساتھ روٹین ریسکیو آپریشن بھی جاری ہیں ہمارے شامل کرتے ہیں سیالکور سے ہمارے بیرو چیف محمد شباز باجوا کی رپورٹ کے مطابق اے این ایف کی جانب سے تعلیمی اداروں میں منشاعت کے استعمال کی روک تھام کے لیے کانفرنس کا انقاط کیا گیا انٹی نارکوٹس فورس کی منقت کردہ کانفرنس میں پنجاب کی سطح پر تمام مطلقہ اداروں نے بربور شرکت کی کانفرنس کا بنیادی مقصد تعلیمی اداروں میں منشاعت کی روک تھام کرنا ہے اس مقصد کے لیے قنون نافذ کرنے والے اداروں کے بہمی اشتراک کو فروغ دینا از خط ضروری ہے تاکہ وہ نشے کے استعمال کی روک تھام کے حوالے سے محصر حکمت عملی اپنا سکیں اور مل کر جامعہ عملی اقدامات کر سکیں این ایف ملک بھر کی جامعات کو منشاعت سے پاک بنانے کے عظم کے ساتھ ملک گیل مہم کا آغاز کر رہی ہے کانفرنس میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہیلتھ دیپارٹمنٹ ایکسائز ان نارکوٹکس پنجاب پنجاب رینجرز پنجاب پولیس سیف سیٹی اتھارٹی ایف آئی اے نادرہ پی سی ایس آئی آر اور دگر اہم تعلیمی اور سماجی اداروں کے نماندگان نے شرکت کی اور اپنی تجاویز پیش کی تیمیہ داروں میں منشاعت کی ترسیل و طربہ طلبات کو اس گناونے فیل میں لگانے والے کا کلا کما کرنے کے لیے بربور ایکشن شروع کیا جائے گا حابر شامل کرتے ہیں کوٹلی لوہارا سے کاملان سرحری کی رپورٹ کے مطابق تھانا کوٹلی لوہارا کے موضوع بلا میں زمین پر نجائز قبضے کی کوشش فائرنگ سے ایک شخص زکمی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تفصیل کے مطابق گھوم بلا کے رخائشی ملک افتحار احمد نے پولیس تھانا کوٹلی میں رپورٹ لکھوائی ہے کہ وہ صبح اپنے کھیتوں میں خلچ را رہا تھا کہ اچانک مسمیان فلک شبیر شاہد ندیم خالد اور یوسف مسلح ہو کر ہماری زمین پر نجائز قبضہ کرنے کی گرد سے آگے آئے اور آتے ہی فائرنگ شروع کر دی جو ایک فائر افتحار کی ٹانگ پر لگا جس سے وہ مضروب ہو کر زمین پر گھر گیا فائرنگ سے دو ٹرکٹروں کو بھی شدید نقصان پہنچایا وقوع کی اطلاع پا کر پولیس تھانا کوٹلی لہارا موقع پر پہنچ گی اور ملزمان کو گفتار کر لیا سجاول سے عبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشرف جت کے مطابق پورے ملک کی طرح سجاول میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں ولادت عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے جاتی چوک سے بڑو ٹالپور عظیم شان ریلی نکالی گئی اشکان رسول درود اسلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مرکزی ریلی میں شامل ہوئے اس موقع پر جاتی چوک بڑو ٹالپور لبیک یا رسول اللہ مرحبا یا مصطفیٰ نارو سے گونج اٹھا اس موقع پر جاتی چوک بڑو ٹالپور پولیس نے ریلی کے اردگیر سیکیورٹی کے سخت اتضامات کی بارہ ربیل اول بچوں میں درود پاک کی عادت کو فروغ دینے کے لیے حصوصی تقریب اور انعامات کی تقسیم بیرو چیف اون نیوز یاسین منڈہر کی رپورٹ کے مطابق گاؤں منڈہر میں بارہ ربیل اول کے بابرکت موقع پر ایک روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کو نخائد عقید و تحترام کے ساتھ منایا گیا اس تقریب کی حاصلات بچوں میں درود پاک پڑھنے کی حوصلہ فضائی کے لیے انعامات کی تقسیم تھی جس کا احتمام گاؤں کے مخلص افراد کی محنت اور حنوث کی بدورت ممکن ہوا شہزاد حسین قادری اور حافظ آسم جوید کی اس خصوصی کاوش کو گاؤں کے عوام نے دلسس رہا ان کی کوشش سنسے بچوں میں درود پاک پڑھنے کی رقبت پیدا ہوئی اور اس انعامی تقریب نے بچوں کے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید کہرا کیا اس تقریب میں حصہ لینے والے بچوں میں جوشو چذبہ اور دینی تعلیمات کی اہمیت گوہ شعور اجاگر ہوا اس تقریب میں نہ صرف شہزاد حسین قادری اور حافظ آسم جوید کا کردار اہم تھا بلکہ عمران اور گاؤں کے دیگر افراد کی محنت اور تامن بھی شامل تھا جرہوں نے اپنی تمام تارتاوانائیاں اس بابرکت کام کے لیے وقف کی ان کی محنت سے یہ پروگرام خرصار مزید بہتر اور کامیاب ہو رہا ہے تقریب میں بچوں نے برپور شرکت کی اور درد پاک کی تلاوت میں حصہ لیا جس کے انتیجے میں انہیں مطلب انعامات سے نوازا گیا اس عمل نے بچوں کو دینی اقدار اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں مزید پہتا کیا شہزاد حسین قادری، حافظ آسم جوید اور دکر شرکہ کی کابشوں کی بدورت یہ تقریب نہ صرف گاؤں کے لیے باعث سے فہر بنی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک اہم سبق فرام کیا کہ دینی تعلیمات کے فروک میں ہم سب کا کردار نہائیت اہم ہے گاؤں کے عوام نے اس بابرکر تقریب کو ایک عظیم کابش قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کے اقدامات جاری رکھیں گے تاکہ بچوں میں دین کی محبت اور دینی شور کا فروک ہوتا رہے ملک پر کی طرح زلہ بارخان میں بھی جشن عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس بارخان پرانی منڈی سے برامت ہوا جو بائی پاس بارخان روڈ رکنی سیٹی بزار سے خوتا ہوا بابا آخون دربار میں پہنچ کر تاہم پذیر ہوا بارخان چشن عید مراد النبی باران ربیل اول کا مرکزی جلوس بارخان پرانی منڈی سے برامت ہوا جو بائی پاس بارخان مین روڈ رکنی سیٹی بزار سے خوتا ہوا بابا آخون دربار میں پہنچ کر تاہم پذیر ہوا جلوس میں سینکڑوں کی تدات میں عاشقان رسول نے شرکت کی اس دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ڈی ایس پی ایس ایچو سمیت پولیس اور لیویز کی بھاری نفری بھی جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں اور علماء اکرام نے حضور پاکی شان کی صفات بیان کی جلوس میں شرکہ آشکان رسول کی جانب سے سرکار کی آمد مرحبہ کے ناروں سے فضاق گونج اٹھی بابا خون تربارت میں شرکہ کے لیے لنگر کا بھی احتمام کیا گیا منڈہر سے عبر شامل کرتے ہیں بارہ ربی الاول کی مناسبت سے عظیم شان جلوس کا انقاد منڈہر گجرات میں بارہ ربی الاول کے بابرکت موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ایک شاندار اور پرجوش جلوس کا انقاد کیا گیا گاؤں بھار میں اس بابرکت دین کو عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے حصوصی تیاریاں کی گئی گلیوں اور سڑکوں کو حبصورت جنڈیوں اور روشنوں سے سجایا گیا جس سے پورے علاقے میں خوشی اور روحانی فضا کا سما تھا جلوس کا آغاز صبح کیا گیا جس میں گاؤں کے سینکڑوں افراد نے برپور شرکت کی شہزاد حسین قادری حافظ آسم جوید اور گاؤں کے دیگر موزز افراد کی قیادت میں جلوس نکالا گیا جلوس کے شرکانے دودھو اسلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا اور ناتوں کا برد کیا جلوس کی حاصل بات یہ تھی کہ اس میں نوجوانوں اور بچوں نے برپور حصہ لیا جو دودھو پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جلوس میں شریک رہے جلوس کے دوران اسلامی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ پر روشنی ڈالی گئی جس سے شرکہ کو دین کی اہمیت اور اسلامی اقدار کی تعلیم ملی جلوس کی احتتام پر ایک بڑی دعایا تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں امت مسلموں کی اسلامتی ملک کی ترقی اور عوام کی وچھالی کے لیے سوسی دعا کی گئی شہزاد حسین قادری اور حافظ آسم جوید نے جلوس کا کامیاب نقاط پر تمام شرکہ کا شکریہ ادا کیا اس عظم کا اظہار کیا کہ بارہ ربی اللہ ور کی یہ روایت منڈہ ہر میں ہر سال اسی عقیدت و ترام کے ساتھ جاری رہے گی گاؤں کے عوام نے اس بابرکت دن کو ایک عظیم اور کامیاب تقریب قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کے روحانی اور دینی تقاریب کائنکات ہوتا رہے گا تھا کہ نائن نسل میں اسلامی تعلیمات اور سوس علیہ السلام کی محبت کا شعور پیدا ہو خبر شامل کا تیرہیم یارخان سے ہمارے نمائندہ سردار جامرہ بنواز کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح ترنڈہ سوائی خان میں بھی مرکزی ملاد کمیٹی کی طرف سے جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس جامعہ مجد سے برامت کسیر تدات میں عشقان رسول کی شرکت ہر طرف سے درود اسلام کی صدائیں بلان تھانا کورٹ سمابہ پولیس چوکے ترنڈہ کی طرف سے سیکیورٹی کے صحت انتظامات تفصیل کے مطابق جشن عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں بارہ ربیل اول کا مرکزی جلوس جامعہ مجد ریلوے روڈ سے برامت ہوا سنکروں کی تدات میں عشقان رسول نے شرکت کی عشقان رسول کی جانب سے سرکار کی آمد مرخبہ کے ناروں سے فضاء گونج اٹھے شہریوں کی طرف سے جلوس کے راستوں پر مٹھائیاں اور تھنڈے پانی کے انتظامات کیے گئے تھانہ کورٹ سمابہ، ایس ایچو، جام، افتاق اور چوکی انچارج صدام حسین اپنی ٹیم کے ہمرا جلوس کے روٹ پر مجود رہے منسپل کمیٹی ترنڈہ سوائے خان کی طرف سے جلوس کا پرتباہ استقبار کیا گیا عشقان رسول پر پھولوں کی پتگاہ نشاور کی گئی اور زیرالہ پنجاب مرگن واشریف کی حدایت پر منسپل کمیٹی ترنڈہ سوائے خان نے عشقان رسول کے لیے مٹھائی اور تھنڈے پانی کے احتمام کیا گیا اس موقع پر شرکان مذہبی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور جلوس کے دوران نظم و ضبط کا خاص یہا رکھا گیا جلوس کے احتتام پر شرکان نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور ملکی اسلامتی کے لیے دعا کی پورے ملک کی طرح پنو اکل میں بھی جشن عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی گئی پنو اکل کی تمام عشقانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی مرکزی ریلی دعا چوک سے نکالی گئی سوالے سے اگاہ کریں گے پنو اکل سے لالا جبار مغل جو بیہاڑو ایک عظیم بیہاڑو آ رہے ہیں بارہ ربیل اول حضرت رسول اکرم ختمی حضرت آقائد ہو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیہاڑو آ رہے ہیں میری عظیم حصی کائنات میں جنہیں قدم رکھے ہو جو کا کائنات ظلم ہے جبر ساپریل ہوئی جو معاشرے میں انسانت جی کا بھی قدر نہ ہوئی جو معاشرے میں غریب ہے مسکین جی کا بھی قدر نہ ہوئی جو معاشرے میں اوپسن جی کا در نہ ہوئی جو معاشرے میں نیانن جی کا در نہ ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلپہ جی سیرت آسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلپہ جی کردار آسان پورے معاشرے کے منجھ آئے ہیں بے سہرہ بے پہنچ مام کے پانچے سینے سا لگا ہے کہ نے فرمایا ہوں مسلمان او آئے جہ جہے حد سا اے زبان کا پیو مسلمان محصول رہے ہیں فرمایا ہوں گوڑے کے کارے کے کارے کے گوڑے کے workshop آپ کو سنگیٹھ 만나یہ عرب خیزم محصول رہے ہیں بھلو انسان ہوا ہے جی کے لگا 500 یک پھرشت کارا ہے کہ قسماء Limiter hamiles رسول اللہ علیہ وسلم موسیقی ان ہفتے کے حضرت امام فمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتہ عبادت کرا دیں وہ آئے انہیں ہفتہ عبادت میں ساتھا بھی پروگرام آئیں اسا پورا ہفتہ جو رسول اکرم جی بلا در جا پروگرام ملائی داراندہ سے اچھو تصبی جی کہیں بے پہنچ انسان بے سہارا انسان آئیں اچھو تگجی کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی صیرت عمل کریں سبی گجی بلا در نیاربانی سے اچھو تعمل کرتے ہیں نسیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیا پیرپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح نسیر آباد میں بھی جماعت الفقرہ الحسینی کی طرف سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلی نورناری محلہ سے بائی پاس سے پریس کلپ تک پہنچی شہر بھار میں بارہ روپیل اول کے دن پر شہریوں نے ہشی کا اظہار کرتے ہوئے ریلی میں شرکت کی ریلی میں مولانا حلیل چنہ مولانا شبیر سان مولانا یکوب مسن کی رہنمائی سے نسیر آباد شہر کے مطلب چراہوں پر تقریر ہم دو سنا پڑے گے جلوس کے احتتام پر شرکان ملک اسلامتی کے لئے دعائیں مانگی ملک بھر کی طرح کورٹ سلطان میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوشو جذبہ و عقیدت و احترام سے منایا گیا لیا سے ہمارے ڈسٹرک بیرو چیف حزان حسین بٹے کی رپورٹ کے مطابق مرکزی ملاد کمیٹی کے زیر احتمام عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی اور قدیمی جلوس دار العلوم جامعہ محمدیہ سے نکالا گیا مرکزی ملاد کمیٹی جام فیض محمد عبداللہ مدنی اور دگر قائدین کی زیر قیادت نکالے گئے مرکزی جلوس میں شہر بھر کے مطلب دینی مدارس سکولز اور کالیجیز میں زیر تعلیم طلبہ علماء قرآن تاجروں وقلہ برادری اور صحافیوں سمیت تمام مقاتبے فکر سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی کسی تعداد نے شرکت کی جلوس کے شرکہ نے سرکار قیامت مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعرے لگائے آقائدو جہان سرور کنوین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس فردردر اسلام سے شہر کی فضار روح پرور ہوگی جلوس کے شرکہ سے عطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے عشقان مصطفیٰ عید ملاد النبی جوش و جذبے سے مناتے ہیں آپ پیغمبر کا ملاد بنانے سے مومن کی روح کو تازگیم اثر آتی ہے ذکر مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور دکھر انبیاء قرام نے بھی کیا آپ کا اسوائی کامل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے شہریوں کی جانب سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلوس میں شریک عشقان مصطفیٰ پر پھولیوں کی پتیاں نشاور کر کے ان کا شاندار استقوال کیا گیا جلوس کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے اسی بھی نہ ہشگوار نہ گہانی صورتحال سے نبتنے کے لیے ریسکیو ڈابنوال ڈابل ٹو کے اہلکار بھی جلوس کے دوران ڈیوٹی پر ممور رہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا مرکزی اڈاپا احتتام پذیر ہوا جلوس کے احتتام پر اجتماعی دعا کرائی گئے اس مقابل دربار جام محمد زفراللہ باری بار لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا حرم نباز سے ابر شامل کرتے ہیں محافیل عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری جوائنٹ لینڈ میں سابق کونسلور چودری عدیل افسر نے خوبصورت محفیل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی ہمارے نمائندے حسوسی لڑا کبابر کی رپورٹ کے مطابق علاقے کے روحانی پیشوا علامہ سید مستنصر خسین شاہ بخاری نے اپنے خوبصورت روحانی بیان میں نبی خیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادت بیان کرتے ہوئے میپل پر وجہ تاری کر دیا اور فضا درود و سام سے مطر ہو گئے پاکستان مسلم لیگ زیا کے رکن پنجاب اسمبلی چودری غلام مرتضاء اور بلدیا حون آباد کے کونسلور کی بڑی تدات نے بطور خاص شرکت کی مجلس خسان بزمکاری زبید رسول شہید کے سید سحیل آباد شاہ نے نکابت کے فرائز انجام دیا جبکہ چیرمین محمد سلیم آسم خاجی سخی سلطان پرنس راو احمد حسن سعیدی سخافی کالم نگار اللہ رکھا بابر میاں آباد حسین زیا سمیت علاقے بار سے مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکنے والے افراد نے کسی تدات میں شرکت کی بعد عزار شرکہ میں لنگر تقسیم کیا گیا جبکہ ننے منی ناتھوان احمد عدیل افسر نے اپنے مسومانہ انداز میں ناتے رسول پر کر سماں بان دیا آئیے ننے ناتھوان کو سنتے ہیں آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آئے حضرتِ آمینہ کا دلارہ حضرتِ آمینہ کا دلارہ ہوا حلیمان کی آنکھوں پر تارہ وہ شکستہ دلوں کا نسیبانو چاکھائے نسیبانو چاکھائے سلامت رہے درہا ماباب سلامت رہے جب مستوہ کے لیے آپ اٹھایا ہے نسیبانو چاکھائے نسیبانو چاکھائے مدید والا چانے چڑے مددیلا چالے خوشی نہ منایے مدید والا چانے چڑے آمینہ کا قوکری یہاں کا قتم ہوئی یہاں تک میں نے یہ بیان کیا حضور کی اسے تو ناموز کے لیے بیان کیا حضور کے متعلقات کی ناموز کے لیے بیان کیا کرسے ہمارے بیوری چیف ملک ریزوان اور لکیرپورٹ کے مطابق ملک بار کی طرح بکھر میں بھی جشنے عید منادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش جذبے اور نہائید عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے عید ملادن نبی کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد النور باہو سے شروع ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا انجمن پنجتن پاک صحابہ کرام کے سٹیج جنگ مور پر چھوٹے بڑے جلوس اکٹے ہوئے جس پر علماء کرام نے ہتاب کیا اور جلوس اپنے راستے پر روا دوان ہوا جو دو بجے کینگ گیٹ پر تام پذیر ہوا ٹیپٹی کمیشنر علی قبر بینڈر اور ڈی پی او کی طرف سے جلوس روٹ پر بہتری انتظامات کیے گئے تھے شہروں کی جانب سے جگہ جگہ جلوس کا شاندار استقوال کیا گیا جلوس کے راستوں پر پانی دودھ اور کھانے پینے کا انتظام کیا گیا تھا سیکیورٹی اداروں اور ریسکو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی جانب سے بہتری انتظامات کیے گئے جلوس میں آشکان رسول کی بڑی تدات مجود تھی جلوس کے شرکہ مرخوا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کرتے رہے اور محسنے کائنات آقا دو جہاں کی ولادت باسادت قادر دن جو شجذبے سے بناتے رہے علماء اکرام کا کہنا تھا کہ ہم اپنے نبی کاملات ہر سال برپور انداز اور جو شجذبے سے بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے نیو سٹوڈیو سے فی بک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز